اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان قائد اعظم محمد علی جنہ کی سیاسی بصیرت اور جد جہود نے ثابت کر دیا کہ دو قومی نظریہ بلکل ٹھیک تھا قائد جانتے تھے کہ انتہا پسند ہندو مستقبل میں کیا گل کھلائیں گے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں بڑی پیشرفت کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور ایس ایس پی شکارپور کو وزراء کے خلاف ریپورٹ بنانا مہنگا پڑ گیا سندھ حکومت نے چودہ فروری کو ہونے والے مبینہ پولیس مقابلے کی تحقیقات کے لیے کمیشنر لالکانہ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے مزید جان لیتے ہیں سمگ رمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سنجے بتائیے جی بالکل ایس ایس پی ڈاکٹر ریزوان کے ذلے شکارپور میں مبینہ جالی پولیس مقابلے کے ماملے کے سندھ حکومت کے تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا ہے سندھ حکومت کے پاس ایک اپلیکیشن آئی تھی عبدالنبی دیگانی نام کے شخص کی جس نے اس میں درکواس کی کہ جو پولیس کی جانے سے مبینہ دور پاس جالی مقابلہ کیا گیا ہے اور جس میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ قتل ہو گیا ہے پولیس پر انہوں نے قتل کا الزام لگا ہے جس معاملے کی سندھ حکومت نے نوٹس لیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے اس واقعے پر جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے جی آئی ٹی میں کمیشنر لارکانا ڈی سی لارکانا ڈی آئی جی لارکانا ڈیسٹرک ہیلس آفیسر شکارپور بھی شامیر ہے جو اس واقعے کی تحقیقات کرے گی جی بہت شکریہ آپ کا سنجے گزشتہ سمات کے دوران ڈانٹ کھانے کے باوجود فردوس شمیم نقوی عدالتی حکم کے خلاف میدان میں آگئے راشد منحاس روڈ پر زیر تعمیر امارت گرانے کا کام رکوا دیا خرشید عالم کی ریپورٹ کراچی ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے اپنی دکانوں دفاتر اور فلیٹس کی نیلامی شروع کر دی ہے نیلامی کے پہلے روز بارہ دفاتر ایک دکان اور ایک فلیٹ نیلام کیا گیا ترجمان کی ڈی اے کے مطابق پہلے روز پانچ کروڑ اپے سے زائد کی نیلامی کی گئی نیلامی کا عمل ستائیس فروری تک سیوک سینٹر میں کی ڈی اے کے دفتر میں جاری رہے گا کراچی میں ایف بی آر کی بڑی کاروائی گلشن اقبال ٹاؤن میں کسی اور کے نام پر خریدی گئی زمین پکڑ لی ہیرے اور سونے کا کاروبار کرنے والے بینامی جائداد رکھنے میں ملوث نکلے ہے کون وہ دیکھئے اشرف خان کی رپورٹ پنجاب کابینہ نے میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس مسترد کرتے ہوئے زمانت میں توسی نہ دینے کا اعلان کر دیا وزیر قانون راجب اشارت کہتے ہیں کہ وفاق کو خط لکھ دیں گے نواز شریف کے واپس نہ آنے کی صورت میں انہیں اشتہاری قرار دلوانے کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے لاہور سے دیکھئے محمد علی جڑھ کی رپورٹ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس مسترد پنجاب کابینہ نے زمانت میں توسی نہ دینے کا فیصلہ کر لیا اس میں مزید توسی جو ہے وہ نہ قانونی لحاظ سے نہ اخلاقی لحاظ سے اور نہ ہی میڈیکلی بنتی ہے ہم فیڈل گورمنٹ کو لیٹر لکھے ہیں کہ پنجاب گورمنٹ جو ہے وہ زمانت میں توسی نہیں کر رہے صبحی وزراء راجہ بشارت یاسمین راشد اور فیاض چوہان نے کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ میڈیکل بورٹ کی سفارشات کی روشنی میں حکومتی کمیٹی نے بھی کابینہ کو زمانت میں توسی نہ دینے کی سفارش کی جس کی توسی کر دی گئی ایک دن بھی محترم نواز شریف صاحب کسی ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوئے تو اب جو فیصلہ ہوا ہے ہنڈر پرسٹ کانونی ہے جانے کے بعد جو ان کی وہاں کمیٹمنٹس اور ٹیسٹ ہونے تھے جیسے کہ پیٹسکین ہونا تھا بول میرو ہونا تھا نواز شریف کو بیرون مل گئے سولہ ہفتے سے زائد ہو چکے ہیں اب گیند وفاقی حکومت کے کورٹ میں ہے کہ وہ کس طرح نواز شریف کو واپس لے کر آتی ہے کیمرمن خورم فیاز کے ساتھ محمد علی سما لوہور نواز شریف کو زمانت میں توسیع نہ ملنے پر متوالوں کا پارہ ہائی ہو گیا شہباز شریف نے الزام لگایا کہ تبدیلی سرکار سیاسی انتقام پر اترائی ہے صورتحال پر غور کے لیے پارٹی کا مشاورتی اجلاس بھی بلا لیا مسلم لیک کو بڑا دھچکا پنجاب کابینہ نے نواز شریف کی زمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی پارٹی صدر نے صورتحال پر غور کے لیے مشاورتی اجلاس بھی بلا لیا جس میں شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں تبدیلی سرکار پر کڑی تنقید کی الزام لگایا کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے واضح کر دیا کہ علاج پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ترجمان مسلم لیگ مریم ورنزیب نے بتایا کہ معاملے پر قانونی ٹیم سے مشاورت جاری ہے جس قسم کا آج انہوں نے فیصلہ دیا افسوس نہ کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہماری لیگل کی جو ہے وہ سٹرٹیجی وزہ رانہ سانولہ نے بھی عدالت سے رجوع کا اشارہ دے دیا اسلام آباد ہائی کورڈ نے کہا تھا پنجاب گورنمنٹ جو ہے اگر وہ ایکسٹینشن کو ریفیوز کرتی تو میاں نواز شریف صاحب پر 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 ایکسٹینشن کے لیے کورڈ سے رجوع کر سکتے مسلم لیگی رینما آتا تارر نے صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا ہمارے پاس یہ حق حاصل ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورڈ آ کے اس کو چیلنج کر سکیں اور اپنے حق کے حصول کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کر سکیں آتا تارر نے دعویٰ کیا کہ پنجاب حکومت کا نواز شریف کی تمام ریپورٹس فرام کی گئیں ڈاکٹر لارنس کی ریپورٹوں میں حقائق واضح ہیں وفاقی کابینہ نے میاں نواز شریف کی زمانت میں توسین نہ کرنے پر پنجاب کابینہ کی تعریف کر دی ہے وزیر آزم نے کہا لگتا ہے کہ نواز شریف بیمار ہی نہیں تھے شہباز شریف کی شعبازیاں لندن جا کر بھی ختم نہ ہوئیں وزراء نے مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دینے پر بھی اتفاق کر لیا فیصلہ وفاقی کابینہ میں بھی زیر غور آیا کابینہ نے نواز شریف کی واپسی سے متعلق پنجاب کابینہ کے فیصلے کو سراہا اتفاق کیا گیا کہ مریم نواز کو بیرون ملک نہیں جانے دیا جائے گا وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ لگتا ہے نواز شریف بیمار تھے ہی نہیں شہباز شریف کی شعبازیاں لندن جا کر بھی ختم نہیں ہوئیں ملکی دولت لوٹنے والوں کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان کے قانون کے تحت مفرور قرار دے دیئے گئے وہ پاکستان نہیں آتے تو پھر اشتیاری ڈیکلئر ہوئے وفاقی کابینہ اجلاس میں لیگی رہنماؤں شاہد خاکان اباسی اور احسن اقبال کی زمانت پر رہائی کا معاملہ بھی زیرے پہس آیا کابینہ میں اتفاق ہوا کہ شاہد خاکان اور احسن اقبال کی زمانت کو چیلنج ہونا چاہیے نیوازاد اور خود مختار ادارہ ہے اسے عدالت سے رجوع کرنا چاہیے نواز شریف کی زمانت میں توسین نہ دینے پر پنجاب اسمبلی میں شور شرابہ ہو گیا لیگی ارکان نے فیصلے کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کیا اور حکومت پر نواز شریف کی بیماری پر سیاست کرنے کا الزام آئیت کر دیا عارف ملک کی ریپورٹ دیکھئے نواز شریف کی بیماری سے لے کر ان کے بیرون ملک چلے جانے تک کنفیوجن ہی کنفیوجن تھی وزیراعظم عمران خان بھی پریشان تھے کہ انہیں تو نواز شریف کی صحت انتہائی تشویشناک بتائی گئی لیکن لندن روانگی کے وقت میاں صاحب تندرست نظر آئے کیا تھا یہ سب معاملہ آئیے آپ کو یاد دلا دیتے ہیں مریم نواز کی ملک سے باہر جانے اور پاسکورٹ واپسی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے اٹرنی جنرل کو بلا لیا اس میں بخاری کہتی ہیں کہ نواز شریف کا علاج مریم نواز ہیں بیٹی کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے شاہد حسین کی ریپورٹ قومی بچت پروگرام میں بڑے فراڈ کا انکشاف ہو گیا افسران غریب عوام کی جمع پونجی ہڑپ کر گئے جالسازوں کے ذریعے کروڑوں روپے لوٹنے والوں کے خلاف ایف آئیے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اسلام آباز سے عادل تنولی کی ریپورٹ بے نظیر انکم سپورٹ کے بعد غریبوں کے ایک اور پروگرام پر امیروں کا ڈاکہ قومی بچت پروگرام کے تین افسران نے دو کرون روپے سے زائد اپنی جیبوں میں ڈال لیے ایف آئیے کے انٹی کرپشن سیل میں جنید احمد تارک نیازی اور سجاد احمد کے ساتھ گن مین محمد جنید کے خلاف بھی ایف آئی آر درج قومی بچت پروگرام کے اسسسٹن ڈائریکٹر شاہد ارشد کی مدیعت میں درج مقدمے کی کاپی سامانے حاصل کر لی ایف آئی آر کے مطابق ملزمان جالی دستخطوں کے ذریعے کلائنٹس کی رکوم ہڑپ کرتے رہے قومی بچت پروگرام کی محکمانہ انکوائری کے بعد ایف آئی آر انصداد بدونوانی سیل نے مقدمہ درج کیا ملزمان کی گریفتاریوں کے لیے چھاپے بھی جاری ہیں عادل تنولیز سما اسلامباد کراچی کے عدالت نے پیپلز پارٹی کے رہنما شرجی لنام میمن پر شراب برامت کی کیس میں فرد جرم آئیت کر دی ہے عرفان الحق کی رپورٹ دیکھئے وزیراعظم عمران خان سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے وفد نے ملاقات کی ہے عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے لا محدود مواقع کی سرزمین ہے غیر ملکی وفد نے حکومت کی سرمایہ کار دوست پالیسیز کو سرہا وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ سال معاشی استحکام کے حوالے سے بڑا چیلنجنگ تھا حکومتی توجہ سے سماجی اور معاشی شعبے میں بہتری آ رہی ہے عالمی بینک نے سرمایہ کاری سے متعلق آسانیہ پیدا کرنے پر پاکستان کی رینکنگ میں اضافہ کیا ہے وزیراعظم نے وفد کو پسماندہ تبقے کے لیے احساس پروگرام کے فوائز سے بھی آگاہ کیا جبکہ آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کے وفد نے ملاقات کی ہے جس میں مسئلہ کشمیر اور افغان مفاہمتی عمل سمیت بہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا یورپی یونین کی سفیر کے غیادت میں وفد آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوہ سے ملا ملاقات میں علاقہ اسلام کی صورتحال اور بہمی دلچسپی کے عمور پر تفصیلی گفتگو کی گئی آئی اس پی آر کے مطابق افغان مفاہمتی عمل مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن اور ایل او سی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا وفد کے شرکہ نے خطے میں آمن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی خوب تعریف کی پی ایس ایل سیزن فائف میں فکسنگ کی آفر پر انٹی کرپشن یونٹ نے عمر اکمل کے خلاف تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف کا میدان آج ملتان میں سجے گا جہاں ملتان سلطانز ہوم گراؤنڈ میں پشاور ظلمی سے ٹکرائے گی کیا کھلاڑی اداکاروں کو جانتے ہیں پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونٹیٹ کے کھلاڑیوں نے آرام کے دن کیا کچھ کیا آئیے جان لیتے ہیں اسے کے ساتھ ہی وقت ہوگے بریک کا جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامانا